بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے ایک بیکٹیریا جو اس بیماری کی مین وجہ بنتا ہے تو اگر نمونیا اور نمونیا میں ہوتا کیا ہے کہ نمونیا ایک انفیکشن ہے جو فیپڑوں کو متاثر کرتا ہے اگر ایک ہی فیپڑے کو یہ انفیکشن متاثر کرے تو وہ نمونیا کہلاتا ہے لیکن اگر یہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے اور دونوں فیپڑوں کو متاثر کرے تو یہ کیا کہلاتا ہے ڈبل نمونیا اس کی مین جو وجہ بننے والا بیکٹیریا ہے وہ سٹرپٹو کوکس نمونائی بیکٹیریا ہے جو اس بیماری کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد جو پوائنٹ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو مین کوسٹن ہے ٹینتھ کلاس کا ایک اور وہ ہے دمہ کی علامات دمہ جو ہے موسٹلی یہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے یہ سانس کی ایک بیماری ہے ریسپریٹری انفیکشن جو ہیں ریسپریٹری بیماریاں ہیں سانس کی اس کی بیماری میں سے یہ ایک بیماری ہے یہ موسٹلی جو نائٹ ٹائم رات کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتی بیماری اس میں ہوتا کیا ہے کہ سانس کا اکھڑنا یعنی سانس جو ہے ان کو سانس دینے میں دشواری ہوتی ہے وہ صحیح سے سانس نہیں لے پاتے خرکرہت یعنی جب ان کے خانسی ہوتی یہ بولتے ہیں تو ان کے جو گلہ ہے اس سے خرکرہت کی آواز آتی ہے اس کے علاوہ ان کو خانسی جو ہے سپیشلی نائٹ ٹائم میں خانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی خانسی ہوتی ہے کہ ان کا سانس تک رکھ جاتا ہے اس کے علاوہ جب سانس لیتے ہیں یا خانسی ہوتی ہے تو سینے میں ان کو تنگی فیل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارا ایک اور بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسٹن ہے وہ ہے اکسیٹو سین ہارمون کے کام لکھیں انشاءہ یہ بھی کوسٹن ضرور پیپر پیٹرن کے مطابق یہ اس کو ٹچ کیا جائے گا اکسیٹو سین ہارمون جو ہے اس کے دو بہت امپورٹنٹ کام ہیں اور یہ جو فیمیل ہیں جو عورتیں ہیں فیمیل جو ہے ان کے اندر اس کا بہت ورک ہے بہت کام ہے کیونکہ یہ بچے کی پدائش کہ دوران جب جو اس کی یوٹرس کی دیواریں ہیں جو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے اگر ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے تو اس میں اکسیٹو سین ہارمون کا بہت کام ہے یہ کرتا کیا ہے کہ یہ جو یوٹرس کی دیواریں ہیں ان کو سکڑنے میں ان کی مدد کرتا ہے ان کو سکڑتا ہے سکڑنے میں ان کی مدد کرتا ہے ان کو طریق دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بچے کو باہر نکلنے میں ہیلپ ہوتی ہے اس کا دوسرا بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ بھی اس کا بچے کے پدائش سے ہی ہوتا ہے کہ چھاتی سے دودھ کا نکلنا ہے اگر یہ ہارمون اچھا کام کرتا ہے نورمل ہوتا ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ نورمل ہو رہی ہوتی ہے تو دودھ کے نکلنے کو یہ نکلنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جن عورتوں کے اندر یعنی کہ جو بچوں کے لیے دودھ پلانے کا عمل ہے یا دودھ ہے تو اس کے لیے یہ ہارمون کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا نورمل ہونا نیکس جو ایک اور بہت امپورٹن کوسٹن ہے جو پیپر میں ضرور پوچھا جائے گا وہ ہے ٹیٹنی ٹیٹنی کی بیماری جو ہے یہ بھی عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے سپیشلی ایجڈ عورتوں کے اندر کیونکہ اس میں بھی کیلشیم کا بہت بڑا رول ہے کیلشیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یہ بیماری اس میں ہوتا کہا ٹیٹنی کے اندر کہ جو کلائی ہے اور ٹکنے ان کے جوڑوں میں خم پڑ جاتا ہے یعنی مڑ جاتے ہیں جو ان کے جوڑ ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں ان میں خم پڑ جاتا ہے اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے جو مسلز ہیں ان میں جھٹکے لگتے ہیں اور جھٹکے لگنے سے کیا ہوتا ہے مسلز جو ہیں ان میں اکڑاؤ اور سکڑاؤ پید جاتا ہے مسلز یعنی کبھی ایدھر اکڑ جاتے ہیں ہمیں ایسا فیلت جیسے مسلز ہو گئے ہیں ہاتھ پوں تو یہ کیا ہیں یہ ٹیٹنک کی علامات ہیں